قرآن کریم ایک عام آدمی کیسے سمجھے اور اس پر سمجھ کر کیسے عمل کرے ہونا کہ قرآن آسان ہے اب اس میں میں نے جو پڑھا ہے وہ قرآن یاد کرنے کے لئے آسان ہے اگر اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں سمجھنے کے لئے آسان ہے تو اس کو آپ کیسے بیان فرمائیں گے اس میں یہ میں ارز کروں گا کہ جو آیت مبارک آپ نے جس کا ریفرنس دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرِ اور بے شک ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ذکر کے لئے تو ہے کوئی اس سے جو ہے وہ تذکر حاصل کرنے والا تو یہ جو ذکر ہے اس کے دو معانی مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو یاد کرنے کے لئے ہم نے آسان کر دیا تو اسے جو حفظ کرتا ہے جو یاد کرتا ہے تو اسے بڑی آسانی کے ساتھ یاد ہو جاتا ہے ورنہ نورملی اتنی موٹی کتاب اتنی زخیم اور اتنی بڑی کتاب یہ اس طرح یاد نہیں ہوتی اور آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کو شاید ہی کوئی ایسا بندہ ملے کہ جو یہ کہے کہ پانچ سو صفحات کی کتاب مجھے تمام زیر زبر پیش اور جزم کے ساتھ یاد ہے کہاں رکنا ہے کہاں اور کہاں رکنا ہے کہاں نہیں رکنا اور اس کی ترتیب کیا ہے اور اول سے لے کر آخر تک میں صبح سے شام یا شام سے صبح تک پڑھ سکتا ہوں اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جیسے آسمانی کتابوں میں جو اور کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی لیکن موجودہ زمانے میں بائبل کی صورت میں اس کے کچھ چیزوں کو جمع کر دیا گیا اچھا بائبل جو ہے یہ اپنی زخامت کے اعتبار سے قرآن پاکے تقریباً برابر ہے اس میں اہدنامہ قدیم اہدنامہ جدید اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ یہ دونوں مل کر یہ بنتی اچھا اس کی زخامت قرآن پاکے قریب قریب ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انجیل کے اندر اعراب بھی نہیں ہے کیونکہ اگر انگلیش میں ہے تو انگلیش میں اعراب نہیں ہوتے اردو میں ہے تو اردو کے اندر بھی اعراب اس طرح نہیں ہوتے کہ ان کا پورا خیال کر کے انجیل کے بارے میں خود جو اہلِ مذہب ہیں وہ مذہب والے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اتنا تکلفات کے ساتھ پڑھنے کی حاجت یہ تو قرآن کی شان ہے نا کہ اس میں ایسا کھرا انداز اور ایسا کھرے انداز میں پڑھا جاتا ہے کہ آپ نے زیر سے زبر نہیں کرنی زبر سے زیر نہیں کرنی بالکل پوفیٹ پڑھنے لیکن بقیہ زبانوں میں تو ایسا نہیں ہے اچھا اریجنل جو تھی سوریانی اور عبرانی اس کے اندر بھی زیر زبر کا ایسا معاملہ نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بہت بڑا ایک برڈن ہے کسی شیئے کو ایکزیکٹ یاد کرنے کا وہ تو ریموو ہو گیا اب اس کے باوجود پوری دنیا میں ہم جب آبادی کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو دنیا کے اندر تقریباً ڈیڑھ عرب کے قریب مسلمان ہیں اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے یعنی تعداد کے اعتبار سے عیسائیوں کو سب سے زیادہ قرار دیا جاتا ہے مسلمانوں کو اس کے بعد اگرچہ حقیقت جہنا وہ برعکس ہے کہ مسلمان ہی سب سے زیادہ ہے لیکن یوں کہلے کہ مان لیا عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے تو مسلمانوں کے اندر تو کم اس کم بھی ایک کروڑ آدمی جہنا وہ کھڑا کیا جا سکتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے انہیں لفظ بل لفظ بلان یاد ہے تمام زیر زبر پیش کے ساتھ تمام غنہ اظہار اخفہ اور اس کا اشمام اور جناب اس کے قلقلہ اور حروف غیر قلقلہ اور مستالیہ اور منطبقہ یہ سب کے ساتھ اس کو یاد ہے اور بچے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے اور بچے کو کھڑا کیا جا سکتا ہے لیکن پوری دنیا کے اندر کیا بارہ جو ہے وہ ایسے عیسائی کھڑے کیا جا سکتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں انجیل بھی اسی طرح یاد ہے اور معافی دیتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ زیر زبر ہٹا دیں آپ ایراب ہٹا دیں اس سے ہٹ کر کسی کو اول سے آخر یاد ہے میں نے بڑے بڑے جو ان کے جو سکولرز ہیں عیسائیوں کے سکولرز ہیں میں نے ان کی سپیچز کسی زمانے میں کسی مقصد کے لیے سنی تھی تو آپ یقین کیجئے کہ ایک آیت کا بھی حوالہ دینا ہوتا تھا تو وہ کتاب اٹھاتے تھے نکالتے تھے پڑھتے تھے اور پھر اس کا ریفرنس دیتے تھے اور اس کے مقابلے میں قرآن کا موجزہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ ہم نے اسے یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا تو اب اس کا ظہور دیکھیں کہ وہ کیسا موجزاتی انداز کے اندر ظاہر ہوا کہ کیسا یاد ہوا اور کیسا مرد عورت بچہ بڑا جوان اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے اس کو آسان کر دیا کہ اکثریت جو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو یاد ہو جاتا ہے تو ایک تو اس کا مانعی ہے دوسری جو بات آپ نے فرمائی جو اس کا دوسرا مفہوم بیان کیا گیا کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی اسے نصیحت حاصل کرنے والا ٹک تو فہم اور تدبر اس کا درجہ کچھ بڑا ہوتا ہے نصیحت حاصل کرنا یہ ایک نارمل چیز ہوتی ہے کہ آپ کلام کا اگر مانع اور مفہوم سمجھتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس سے نصیحت حاصل ہو جاتی اگر آپ نصیحت کے طور پر دیکھتے ہیں تو مثال کے طور پر اگر آپ یہ آیتیں مبارکہ پڑھتے ہیں کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہدایت ہے متقیوں کے لیے اور متقی کون ہیں جو بن دیکھے غیب پر ایمان لانے والے خدا کو ماننے والے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں جو ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں اور جو پچھلی کتابوں پر اور تم پر نازل ہونے والے کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں یہی لوگ ہدایت پر ہیں یہی لوگ فلا پانے والے ہیں جب آپ اس مفہوم کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسا کوئی شکال نہیں ہوتا یہ سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان ہے آپ پڑھتے ہیں کہ فلا پاگئے وہ ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں اور بےہودہ باتوں سے بچتے ہیں اور اپنا تسکیہ کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے بیویوں اور باندھیوں کے کسی اور کے پاس نہیں جاتے اور جو ان سے تجاوز کرے گا تو وہ حد سے گزرنے والا ہے وہ ملامت کا مستحق ہے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں جو اپنے اہدوں کی پاسداری کرتے ہیں جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کو دائماً ہمیشہ پڑھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو وارث ہیں یہ وراثت پائیں گے جنت الفردوس کی اب یہ دیکھیں نصیحت کے لیے قرآن آسان ہے اسی طرح آپ جتنی صورتیں لیتے جائیں گے قرآن پاک کا 95% سے زیادہ حصہ جو ہے نا وہ آپ یوں پڑھتے جائیں گے نا اور بندہ سمجھتا جائے گا جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل پودر تماشا اور زینت ہے اور آپس میں مقابل بازی ہے اور فخر و غرور ہے اور اولاد کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ اور مال کے اندر ایک دوسرے سے مقابلہ ہے یہ تو ایسے بارش کی طرح ہے جو کہیں برستی ہے تو وہ وہاں پر گھاس ہی گھاس اگاتی ہے دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے لیکن کچھ عرصہ گزرتا ہے تو ساری ملیا میٹ ہو جاتی ہے زرد ہو کے بالکل بھوسہ بن جاتی تمہاری زندگی بھی ایسی ہے یہ پیدا ہوتی ہے یہ وجود میں آتی ہے یہ بڑھتی ہے پھلتی ہے پھولتی ہے تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے جوانی کا جوش ہے تمہیں ولولا سوار ہے بڑا کچھ کرنے کی امنگیں ہیں تمنہیں ہیں آرزویں ہیں زندگی کو بڑا وسیع کینوس پہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہو تمہاری نگاہوں میں آفاق اور عرض و سماج ہے وہ تمہارے ہاں بسا ہوتا ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب فوٹی کے بعد تمہاری ڈھلان شروع ہوتی ہے تو یہ سبزہ مرجھانا شروع ہو جاتا ہے یہ مرجھاتے مرجھاتے یہ اس طرح باسی گھاس کی طرح ہو جاتا ہے یہ ایسے بستر پہ پڑا ہوتا ہے کہ ہل نہیں سکتا یہ پوری طرح دیکھ نہیں سکتا یہ صحیح طرح سن نہیں سکتا یہ اچھی طرح بول نہیں سکتا یہ معافی زمین کا اظہار نہیں کرتا اور بالاخر جیسے وہ گھاس بھسم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اسی طرح تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے اب بتائیے درہا نصیحت کے لئے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا تو یہ ہے قرآن پاکی نصیحت تو لہذا پھر آگے استدلال ہے استخراج ہے استنبات ہے کہ اس میں سے مسائل اخذ کیے جائیں اس میں سے عقائد جو ہے نا وہ اخذ کیے جائیں تو اس میں بھی بہت سارے درجے ہوتے ہیں عقائد کچھ وہ ہیں جو بڑے واضح ہیں کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے اوروں کو قائم رکھنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اور اس کے علم میں سے کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا اور زمین و آسمان کی حفاظت کرنے والا ہے اور یہ آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے اور وہی بڑی بلندی والا ہے عظمت والا ہے تو یہ عقید ہے یہ ہمارے بڑے بیسیک عقید ہے یہ سیدھے سیدھے عقید ہے ختم نبوت ہے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہ نبیوں میں سب سے آخر میں آنے والے معاملہ ختم کر دی ہے عقید بھی مستحقم طور پر قرآن پاک میں موجود ہے تو جس نے اتنے حد تک سمجھنا ہے وہ بہت اچھی بات باقی یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے کہ جو مجتحد سمجھتا ہے جو فقہہ سمجھتے ہیں جو اہل فہم سمجھتے ہیں اہل تدبر سمجھتے ہیں تو اب کوئی بندہ یہ بولے کہ نہیں جناب میں بھی یہ کر سکتا ہوں تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک بندہ بچارہ ہاتھ میں چھوٹا سا سکرو اور وہ لے کے پلاسہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور بول رہا ہے کہ جناب وہ آئنسٹائن جناب میرا اپنا ہی وہی کلاس فیل ہوئی ہے ہم دونوں مل کے کھیلتے ہوتے رات کو رات کو فلان چبوترے میں بیٹھتے ہیں تو بھائی جو اس کی حقات ہے آئنسٹائن کے سامنے وہی حقات ہے آج کل کہ یہ جو سمجھنے والے ہیں ان کی اکابر بزرگاں ندین کے سامنے امام آزم کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے